دادا کوئی دیش میں ہی آتا ہے دادا جی شاید آپ کو نہیں پتا ہے بہت لوگوں نے یہ پوچھا کہ وہاں پہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے الیکشن کے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے سیکٹرٹ میں جمہو کشمیر کے کسی منتری جی سے ملنے کیلئے اپوائنمنٹ کیلئے بھی ہمیں کرپشن دینا پڑتا تھا پہلے جس جگہ پہ گولہ بارود بندگ کے جو شوٹنگ چلتے تھے آج وہاں پہ مووی فلم شوٹنگ چل رہا ہے ایک دیش میں ایک ویدان ایک پردان اور ایک سمویدان یہ ہم نے اچیف کیا بہت بہت دنیوت ادکش مہدے آپ نے مجھے اس جمہو کشمیر سے ریلیٹڈ دو بیل پہ جو بولنے کا موقع دیا میں پورے جمہو کشمیر واسیوں اور سادھی سادھ پورے دیش واسیوں کے اور سے مانے نیا پردان منتری لڈاگوی دیش میں ہی آتا ہے دادا جی شاید آپ کو نہیں پتا ہے مانے پردان منتری جی کو آبر ویک کرنا چاہوں گا جمہو کشمیر ریزرویشن ایمینمنٹ بیل اور جمہو این کشمیر ری ایمینمنٹ بیل جس دونوں کے مدیم سے اس کو سنشودن کر کے جمہو کشمیر میں ایسٹی کمیونٹی ہو ایسٹی کمیونٹی ہو ویمن ہو یا کشمیری مائگرین کشمیری پنڈت وستافید پریوار سوشلی اور ایڈوکیشنلی جو بیگوارڈ سے ان سب کو ایمپاور کرنے کا جو بیل یہاں پہ لائیا ہے میں اس بیل کا سواگت کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اس بیل سے پہلے جب جمہو کشمیر میں ویدان سبا کا جب ایلیکشن ہوتا تھا اس میں ٹوٹل ایٹی سیون ایم ایل ایس جو چنے جاتے تھے اور اس کے علاوہ چوبیس سیٹ جو ہے پیوکی جو کی بھارت کا ابن حصہ تھا ہے اور رہے گا ان کے لئے جو ریزاف رکھتے تھے دربا کے کے بعد یہ تھا چوبیس سیٹ ریزاف کے نام سے کھالی رکھتے تھے لیکن اپنے اس دیش کے اندر جو لوگ ونچت تھے جو لوگ ڈپرائپ تھے انہوں نے یہ مانگ کیا اور وہ میرے لداغ میں بھی ایسے شطر ہے جو نائنٹین سیونٹی ون کے یوت کے بعد آزادی ہو کے بھارت کے ساتھ پھر سے جوڑے ایسے تورتوک تیاکشی تھانگ گریری چلونکھا جیسے گاؤں مجھے خود یاد ہے کہ ہم بار بار مانگتے تھے کہ جو وہاں سے اس طرف آئے ایسے گاؤں ایسے وستافت لوگ ایسے ہمارے کشمیر کے اندر جمہو کے اندر لداغ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو لوگ ونچی تھے ان ریزاف سیٹ سے ایک دو سیٹ ان کے لئے نکلا جائے لیکن کوئی سننے کے لئے تیار نہیں تھا سب کو اپنا اپنا کرسی مل چکے تھے آج پہلی بار مانینہ پردان منطری جی ایک بار پھر سے یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیش کے جو سیٹیزن جو گریب ہے ونچید ہے جن کا آواز جنہوں نے نہیں سنا وہ پردان منطری جی سن کے اس کو جو سیٹ ریزاف کر رہا ہے اور جو ایس سی کیلئے پہلے چھ سیٹ ریزاف تھا اس کو بڑھا کے ساتھ کر رہا ہے اور ایس ٹی کیلئے پہلے شنے بلکل ہی ریزاف ہی نہیں تھا ایمیلے سیٹ حالانکہ جمہو کشمیر میں بہت اچھے سنکے میں ایس ٹی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں ان کے حق ان کے حقوق ان کے ریزافیشن جن لوگوں نے شہسان چلایا انہوں نے نہیں دیا آج پردان منطری جی اس بھیل کے مدیم سے ایس ٹی کمیونٹی کے لئے نائن ایمیلے سیٹ جو ہے ریزاف کر رہا ہے میں اس چیز کو آبر ویک کرتا ہوں پورے دیش کے ایس ٹی کمیونٹی کے اور سے کیونکہ میں بھی ایس ٹی سے آتا ہوں اور پورے ایس ٹی والوں کے اور سے پردان منطری جی کو آبر ویک کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ کشمیری مائگرینٹ اور وستافت لوگوں کے لئے جو دو سیٹ ریزاف کر رہا ہے اور اس میں بھی گھور کرنے والے بات یہ ہیں پردان منطری جی کسی بھی پوائنٹ کو باہر نہ چھوڑے اس بات کا سنشجد کرتے ہوئے اس میں بھی ویمن کا ریزافیشن گرنٹی دے رہا ہے میں اس چیز کو آبر ویک کرتا ہوں ویسے دیش کے جبنا بھی ہمارے ناری شکتی ہے پردان منطری جی کے اور آبر ویک ہمیشہ کرتے رہیں گے اسی نائے سنسد باون میں ویمن ریزافیشن بیل پارت کر کے پورے دیش میں ایک ویمن سشکتی کرنے کا جو کام کیا اسی کے ساتھ آج لگے ہا تو جمع کشمیر کے ویدان سبا میں بھی جو کشمیری مائگرینٹ اور وستاپید لوگوں میں ویمن ریزافیشن کو بھی انشور کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جس ریزافیشن کے جو بیل کو ایمین کر کے اس میں جتنے بھی چاہے وہ سرکاری نوگری میں ہو یا پروفیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹویشن میں ہو ہمارے بچوں کو ریزافیشن دے کے پردان منتری جی جو ہے ایک بر فیلڈ سے جمع کشمیر کے یو آ پی ڈی کو ایمپاور کرنے کا جو کام اس بیل کے مدیام سے کر رہے ہیں میں ابھی سن رہا تھا اس بیل کے چرچہ پہ بہت لوگوں نے یہ پوچھا کہ وہاں پہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے اور شاید اسیمبلی الیکشن کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل ہی وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا میں بتانا چاہتا ہوں مجھے اپنے پارٹی نے جن سمپرک ابیان کے مد جو چلانے کے لئے مجھے ساؤت کشمیر کا جو زیماری دیا ساؤت کشمیر کے جو چار ڈسٹرک میں جانے کا مجھے موقع ملا اور وہاں ساؤت کشمیر یعنی کی سب سے جو ملٹن افیکٹیٹ ایریس مانے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد وہاں مجھے دو تین رات رکھنے کا بھی سماع ملا اور وہاں اپنے پارٹی کے کاریہ کرتاؤں کے علاوہ وہاں کے دکنداروں سے ڈسٹک لیبل کے جو ایمپلائے سے وہاں کے الگ الگ جو سٹیک ہولڈر سے ملنے کا جو مجھے موقع ملا میں نے وہاں لوگوں کو پوچھا کہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد دو آزر انیس کے پانچ چھے اوگس کے جو ڈیسیجن کے بعد یہاں جمہو کشمیر کے اور خاص کر کشمیر کے جو سوت کشمیر کے ایریا میں کیا چنجیس آیا لوگ کیا محسوس کر رہا ہے اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہاں پہ اسیمبلی الیکشن جلدی ہونا چاہیے یا دیر سے ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں نے بولا کہ الیکشن کے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ عام نگری کے جو دکان چلاتے ہیں جو ٹیکسی چلے جو ریڈی چلاتے ہیں جو نگری کرتے ہیں جو عام لوگ چاہتے ہیں ابھی کے شہصن جو ہے لوگوں کو جتنے بھی جو سرکاری سکیمز ہو جو ڈیلیوری سسٹم ہو جو ٹانسپرینسی ہو جو کرپشن ختم کرنے کا کام کیا ہے وہ پانچ چھے اوگس کے بعد موڈی جی نے جمہو کشمیر میں سب سے بے مثال کا کام کیا ہے اس لیے وہاں کے عام نگری بتا رہا ہے کہ ان کو اسیمبلی کے الیکشن کے کوئی جلدی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جن لوگوں کو ابھی کرسی نہیں ملائے وہ تھوڑا چلائیں گے لیکن کرسی ملنے کے بعد کیا کریں گے ہم بھی تو جمہو کشمیر کے رینے والے تھے ہم نے بھی تو جمہو کشمیر کے سرکار کو جیلا وہاں چاہے ڈیسٹک کارڈر کا جو امپلائیمنٹ لینا ہو یا کسی ملازم کا ٹانسفر کرنا ہو یا کسی کو آواز یوزنہ میں گھر دلانا ہو میں بتا سکتا ہوں اس حدن میں کرپشن کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا سیکٹرٹ میں جمہو کشمیر کے کسی منتری جی سے ملنے کے لئے اپوائنمنٹ کے لئے بھی ہمیں کرپشن دینا پڑتا تھا یہ دور تھا جمہو کشمیر کے حکومت میں لیکن آج پردان منتری موڈی جی نے تین سو ستر درہ ہٹرنے کے بعد وہاں جمہو کشمیر میں جو میکنزم چاہے وہ انویسٹمنٹ کے بعد یہاں پہ ہوا امپلائیمنٹ کا ہوا پیس مینٹن کرنے کا ہو سیکریٹی کے درستی سے ہو ٹوریزم کے درستی سے ہو ہر سیکٹر میں جو ہے ایک بے مثال کا کام پردان منتری جی نے کیا یہ کیول میں نہیں بول رہا ہوں ساؤت کشمیر کے رینے والے جو ہمیں چلا چلا کے بتاتے ہیں میں اس بات کے احران ہوں جب ساؤت کشمیر گیا جانے سے پہلے پہلے ایک دھر ہوتا تھا کی کشمیر جانے سے پہلے اور خاص کر ساؤت کشمیر جیسی علاقے جانے سے پہلے پتہ نہیں من میں کیا ایک وہم سا چھا جاتے ہیں کی زندہ لوٹے کی نہیں لوٹے لیکن اس دن میں نے وہاں دیکھا آج یہ بیان وہاں کے ساؤت کشمیر والے بھی سن رہے ہوں گے اور وہ لوگ بھی اس بات کا انڈورس کریں گے پہلے جس جگہ پہ گولہ بارود بندوق کے جو شوٹنگ چلتے تھے آج وہاں پہ مووی فلم شوٹنگ چل رہا ہے پہلے جو وہاں مہینہ مینا سال سال کرفیو چلتے تھے دفعہ ایک سو چورتالیس لگا کے بند رکھتے تھے آج وہی دکندر بول رہا ہے کہ پیچھلے ایک ڈیٹھ سال سے ان کے دکان ایک دن ایک رات بھی بند کرنا نہیں پڑے بلکہ رات کے گیارہ بجی تک گیارہ بجے تک جو ہے وہاں کی دکانیں کھلے رہتے ہیں جو سکول ایڈوکیشنل انسٹیٹویشن پروفیشنل کالجز مہینہ مینا بند رہتے تھے آج وہاں کے سٹوڈنز بتا رہے ہیں کہ وہاں کے سکول ایک دن بھی ڈیشٹرپ نہیں ہوتا ہے اور کشمیر کے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم حاصل کرتے ہیں کوئی تعلیم سے مغروم نہیں رکھتے ہیں اس کا شہر یا پردان منطری موڈی جی کو جاتا ہے جمہ کشمیر ٹورزم کے علاوہ سفرون کے نام سے جانے جاتے ہیں ایپل کیلئے جانے جاتے ہیں آج وہی سفرون کے جو کھیتی کرتے ہیں وہی ایپل کے جو کھیتی کرتے ہیں آج پورے ایکسپورٹ ایمپورٹ سے لے کے اچھے روزگار وہاں کے لوگ کمار رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں الیکشن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن الیکشن یہاں ہمارے جمہ کشمیر کے جو پورو مکہ منطری فاروق صاحب بیٹے ہیں بڑے آدار کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ سممان کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے زندگی میں کتنے الیکشن آپ نے دیکھے اور کوئی ایسا الیکشن آپ بتائیے صدن میں جو کی بینا بندگ کے کوئی الیکشن ہو جنہ فائرنگ کی ہو جنہ دفعہ بینا دفعہ ایک سو چورتل اس کے کہیں پہ کوئی الیکشن ہوا ہے کیا میں بتانا چاہتا ہوں جمہ کشمیر میں الیکشن سے زیادہ پیس لوگوں کے سیکیورٹی کی ضرورت ہے جان ہے تو جہان ہے پردان منطری موڈی جی نے کہا تھا جان ہے تو جہان ہے آج ہم سیکیورٹی کو تقش میں لگا کے لوگوں کے جان کو بازی لگا کہ ہم چناف نہیں کر سکتے یہ میں اپنا اپنین بتا رہا ہوں اور ایسا بھی نہیں کی کوئی الیکشن نہیں ہوا دفعہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پنچہد الیکشن ہوا بی ڈی سی کا الیکشن ہوا ڈی ڈی سی کا الیکشن ہوا اور جو انسٹیٹویشن کھڑا کرنے کا کام پردان منطری دسکشن میں چرچے میں آئے کہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا شاید بہت کم لوگوں کو یہ جانکری ہوں گی کہ ہم نے کیا کیا حاصل کیا میں بتانا چاہتا ہوں جمہ کشمیر میں انویسمنٹ دو آزر انیس بیس تک ٹو ہنڈیڈ نائنٹی سیون کرو روپیز کے جو انویسمنٹ آیا تھا آج کے ڈیڈ میں دو ہزار ایک سو تیرہ پن کروڑ کا انویسمنٹ جو ہے جمہ کشمیر میں ابھی تک آیا ہے پردان منطری گرم سڑک یوچنہ کے مدیم سے دو آزر انیس تک ایک ہزار ایک سو پچھتر کلومیٹر کے جو سڑکے بنے آج دو آزر تیرہ بیس تک جو ہے اس کو بڑھ کے آٹھ ہزار چھے سٹھ کلومیٹر کا جو روڈ پورے جمہ کشمیر میں کمپلیٹ پردان منطری موڈی جی نے کیا پہلے جمہ کشمیر کے جو آپ نے اپنے چھوٹے موٹے سکیم سے ہاؤس ہول ٹیپ وارٹر کنیکشن کے وال پانچ لاک پچھاتر ہاؤس ہول کو ہی دے پایا یعنی کی پورے جمہ کشمیر کے اکتیس پرتیشت لوگوں تک ہی سیمت تھا آج اس کو بڑھا کے بتر پرتیشت یعنی کی تیرہ پوائنٹ فائی فور لیک ہاؤس ہولڈ کو جو ہے وہاں پہ ٹیپ وارٹر کا کنیکشن دیا جل جیون میشن دوازر انیس سے پہلے جل جیون میشن کا جو کام ہوا وہ انگن وڑی ہوسپیٹل سکول گورمن انسٹیٹویشن پبلک انسٹیٹویشن کے لیے کیول بیس پرسن ہی اچیو کر پائے تین سو ستر درہ ہٹنے کے بعد ایسے درہ تال پہ کام چلا آج پورے جمہ کشمیر میں جل جیون میشن جو ہے انگن وڑی ہوسپیٹل ایسے پبلک گورمن انسٹیٹویشن کا جو ہینڈ پرسن کوریج ہے گورمن ڈگری کالج تین سو ستر ہٹانے سے پہلے نائنٹی فور ہی تھا آج جمہ کشمیر میں ون ہینڈ فورٹی سیون گورمن کالج جو ہے وہاں پہ فنکشنل ہے انجنیئرنگ کالج کے اول دو ہی تھا جمہ اور کشمیر میں آج چار انجنیئرنگ کالج وہاں پہ جو ہے بن رہا ہے اور اس میں سے تین فنکشنل ہے آئی آئی ٹی آئی آئی ایم ایم جمہ ایم سری نگر پہلے تھا ہی نہیں آج اتحاس میں پہلی بار پردان منطری موڈی جی نے جمہ کشمیر کو یہ سارے اُبھار دیا سمارٹ سیٹی میشن دو آزر انیس سے پہلے جمہ کشمیر میں کیول فورٹی سیون تھا آج ون ہین ڈیٹ سیون ٹی سمارٹ سیٹی میشن جمہ میں اور سری نگر میں جو ہے بن رہا ہے پردان منطری جو گریب کا چنتہ کرتے ہیں گریب کلیان یوزنہ چلاتے ہیں گریب کو سر سے آگے رکھتے ہیں انتیم پنگتی میں جو وقتی کھڑا ہے اس کو سب سے پہلے سرکاری بینیفیٹ پہنچاتے ہیں پردان منطری آواز یوزنہ جو گرامین میں دو آزر انیس تک بیس ہزار دو سو سولہ گر کمپلیٹ ہوئے تھے آج دو ہزار بائیس میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو پینتیس لوگوں کو آواز یوزنہ کے تحت گرامین میں گر مل چکے ہے یہ سارے پردان منطری موڈی جی کو آج دنیو دے رہا ہے پردان منطری آواز یوزنہ اربن میں دو آزار انیس تک چار ہزار چوبیس کیول مطر تھا آج سترہ ہزار اٹھون جو آواز یوزنہ گرامین میں لوگوں کو گھر مل چکے ہیں اور ان گھاروں میں جو لوگ رہنے لگے ہیں اوڈی ایف پہلے جمہ کشمیر میں کیول پچاس سات پرتیشہ دے آج ہنڈیٹ پرسن جو اوڈی جمہ کشمیر میں ایچیوٹ ہوا ہے ای باسیس کا کنسے پی نہیں تھا میں تو آبار ویک کرنا چاہوں گا لڈاک کے پرتی پردان منتری جی یہاں پہ بولتے سمایہ کرون نیوٹرل لڈاک جو ویزن پردان منتری جی دیا اسی ویزن کے تحت جمہ کشمیر میں ای باسیس پہلے ہوتے ہی نہیں تھے آج جمہ کشمیر میں 150 ای باسیس جی میں سے 75 کشمیر میں یہ ای باسیس کا سیوائیں جو لوگوں کو پردان کیے جا رہے ہیں اسی طرح نیشنل ای گورننس کا کنسیپ جو جمہ کشمیر میں ای جمہ کشمیر میں ای گورننس جدنے بھی ہمارے یونین ٹیریٹوری سے سب سے پہلے نمبر پہ فرس رینکنگ ای گورننس جمہ کشمیر میں پردان منطری موڈی جی نے کیا ہے اسی طرح ای ای پی ای 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 اسی طرح جیک سپیرو جیک کے پی سسٹم بین یہ سارے جمہ کشمیر میں لاغوی نہیں ہوتے تھے جس کے کارن سے سرکار ہر سکیم میں گھوٹالہ ہوتے تھے کمیشن ہوتے تھے آج جمہ کشمیر میں یہ سارا لاغو کر جمہ کشمیر کے ایڈمیسٹریٹیو سسٹم اندر سے مضبوط کیا ہے اندر سے کلین کیا ہے اور اندر سے ٹرانسپرینٹ کیا ہے آن لائن سیوائیں جمہ کشمیر میں کیول ساہٹ مطرہ تھا جمہ درہ تین سو ستر ہٹانے سے پہلے آج جمہ کشمیر میں آن لائن سیوائیں ایک ہزار ایک سو دو سکیمز پہ جو ہے لاغو ہے پہلے دربار موو ہوتے تھے ہمارے سمر کپٹل کشمیر ونٹر کپٹل جمہ جس دربار موو میں بہت کچھ اور موو ہوتے تھے ہمارے فائلیں گم ہو جاتے تھے بہت سارے کرپشن ہوتے تھے گورنمنٹ کے سرکار کے ٹیجری پہ ایک برڈن ہوتا تھا اور لوگ جو ترستے تھے جو دربار موو کے کاران سے ایمپلوئیز بھی ترستے تھے آج درہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہ میں اور کشمیر میں دونوں جگہ یہ دربار موو ختم کر کے دونوں جگہ سیکٹرٹ ہمارا چل رہا ہے جمہ کشمیر میں اور وہ بھی ای آفیس کے مدیم سے چل رہا ہے ہنڈر لداغ تینوں شتر کو ملا کے کیول ایک چیز کو ہمیں 2019 سے پہلے جی اے ٹیک مل چکے تھے کیول سیفرون کا اس کے علاوہ کسی بھی پروڈکٹ کا جی اے ٹیک نہیں ہوا تھا آج جمہ کشمیر میں ایسے بہت سارے پروڈکٹ کو جی اے ٹیک دے چکے ہیں میں دنیوات دینا چاہتا ہوں موڈی سرکار کو لداغ میں بھی پہلے جی اے ٹیک کا نام ہم سنتے تھے دیکھنے کو نہیں ملتے تھے آج لداغ کے پشمینہ کو لداغ کے ووٹ کروین کو لداغ کے سی بگ تھون جو نیٹریشن سی ریچ نیٹریشنے سے ان سارے چیزوں کو جی اے ٹیک جو ہے دھرہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد موڈی سرکار نے ہمیں دیا ہے ون ڈیسٹک ون پروڈکٹ کا کنسپ ہوتا ہی نہیں تھا پہلے آج موڈی جی نے جمہ کشمیر لداغ سمیت جتنے بھی ڈیسٹک ہے ہر ڈیسٹک میں ایک ایک آج آپ کے زمین آپ کی نگرانی کے مدیم سے لوگوں کو بھومی کا جو ہے اپنا اپنا لینڈ کا حق ان کو دینے کا کام موڈی جی نے کیا ہمارے سرکاری چاہے سرکاری زمین ہو چاہے عوام کا زمین ہو لینڈ ریکوڈ کا پتہ ہی ٹھیک سے نہیں ہوتے تھے خاص کر اپنا اپنا لینڈ ریکوڈ آن لین ایویلی کر کے آج لوگ جانتے ہیں کہ میرے پاس کتنا زمین ہے نہیں ہے نوطڑ ہے اگریکلچر ہے کیا ہے اتنے سارے ٹرانسپرینسی کا کام پردان منطری موڈی جی نے درہ طال پہ اتارنے کا کام کیا ہے یہاں یواؤں کے کام یواؤں کے بات کیے گئے میں بتانا چاہتا ہوں پہلے ہمارے جمہ کشمیر کے یوٹ پارٹیسپیشن ان سپورٹ کیول دو لاکھ ہی ہوتا تھا دو آزر انیس تک آج دو آزر انیس کے بعد تین سو ستر درہ ہٹنے کے بعد سہاڈ لاکھ جو ہے یوٹ تک کوئی تھا نے یوٹ کلب آج سرکار کے پہل سے جمہ کشمیر میں چار ہزار ناؤ سو اٹھانہ میں یوٹ کلب بنا کے یوٹ کو ہر ایک دوسرے کے ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھانے کا کام موڈی سرکار کر رہا ہے اسی طرح ہیلتھ کے اگر میں بات کروں یونیورسل ہیلتھ انشورنس پہلے نہیں تھا آج پردان منطری موڈی جی نے جس طرح پورے دیش میں آیوشمن بھارت کے مدیم سے گورڈن کارٹ کا لگو کیا پانچ پانچ لاکھ ہر گریب کے جیب میں انشورنس رگنے کا کام کیا میں آبر وک کرنا چاہتا ہوں جمہ کشمیر اور لڈاغ والوں کے اور سے ہمارے جمہ کشمیر اور لڈاغ میں ہنڈیٹ پرسن یونیورسل کوریج کر دیا ہر کسی کے جیب میں جو ہے پانچ پانچ لاکھ کا انشورنس دیا گیا تاکہ کسی گریب مجدور کو علاج کرنے کے پیسہ نہ ہونے کے قارن سے اس چنتہ پردان منطری موڈی جی نے کیا ہے میڈیکل کالج کے اگر میں بات کروں جمہ کشمیر میں کیول چاری ہوتا تھا پہلے 2019 کے تین سو ستر درہ ہٹنے کے بعد سات نئے میڈیکل کالجز بن چکے ہیں ابھی جمہ کشمیر میں یہ سارا آپریشنل ہے میں آبار ویک کرنا چاہتا ہوں لداخ کیلئے الگ سے میڈیکل کالج سنکشن دے کے ہمارا کنسٹرکشن کا کام شروع بھی ہو چکے ہیں میں اس بات کی آبار ویک کرتا ہوں میڈیکل سیٹ کے کیونکہ یود کے بہت یہاں پہ چرچے کیے جا رہے تو میں ایک ایک چیز گھننا ضروری سمجھتا ہوں میڈیکل سیٹ پہلے دوازر انیس تک پانچ سو ایم بی بی سیٹ جمہ کشمیر کی یوہاں کو ملتے تھے آج ایم بی بی سیٹ جمہ کشمیر کے یوہاں کو آٹھ سو جو ہے اس پہ پلس کر کے آج وان تھاؤزن تھری ہنڈیٹ ایم بی بی ایس کا سیٹ ریزیویشن جمہ کشمیر کی یوہاں کو مل رہا ہے پوس گریجویشن کا سیٹ پہلے تین سو تری ہنڈیٹ سکٹی سیوہن ہی ہوتا تھا آج سکس ہنڈیٹ سکٹی فور پوس گریجویشن میڈیکل سیٹ جو ہے جمہ کشمیر کے ایویلیول کیا گیا میں اس بات کے لئے پردان منطری جی کو پرشنسہ کرنا چاہتا ہوں اسی طرح نارسین کا ہے بہت سارے لیسٹ لمبا ہو رہا ہے میں شورٹ کر کے پتا آج آبار ویق کرنا چاہتا ہوں پہلے ہیلت این ویلنس سینٹر کے نام سے کوئی اچھے میڈیکل انسٹیوشن میڈیکل سینٹر گاؤں میں کسبائے میں ٹھیک سے نہیں چلتا تھا آج جمہ کشمیر میں ہیلت این ویلنس سینٹر ہیلت این ویلنس سینٹر جمہ کشمیر کے آلغ گاؤں میں کھول چکے ہیں ڈائل ون زیرو ٹو ڈائل ون زیرو ایٹ انٹیگریٹیٹ ایمبولینس سرویس پہلے کنسے بھی نہیں تھا جمہ کشمیر میں آج جمہ کشمیر میں ڈائل ون زیرو ٹو ون زیرو ایٹ کے ایمبولینس سرویس جو ہے پورا فنکشنل ہے اور میرے پاس جو ڈیٹا ایویلیبل ہے چار سو پچیس ایمبولینس سرویس جو ہے آن روڈ آپ کو کہیں بھی فون کرے آپ کے کیول چھے لاکھ تیرہ ہزار کو ہی ملتے تھے آج دس لاکھ اٹیس ہزار ایک سو چیرہ بن جا یعنی ہینڈ پرسن سیونٹی 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 پرسن انکریز کر کے آج جمہ کشمیر میں جتنے ہی ہمارے ڈیسیبل ہے ویڈو ہے ہینڈ پرسن پینشن کوریج موڈی جی نے کیا ہے میں ان گریبوں کے اور سے دھنی وط دینا چاہتا ہوں اسی طرح سکولرشپ کے بعد یہاں کیا جا رہا تھا کہ جمہ کشمیر میں یہ سکولرشپ بن ہوا وہ سکولرشپ ہمارے جمہ کشمیر کے بچوں کو پڑھائی ٹھک سے نہیں ہو رہا یہ سارا سر جھوٹ میں ڈیٹا کے مدیم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سکولرشپ فور ایس سی جو ایس سی سٹوڈنٹ کیلئے سکولرشپ پہلے آٹھ ہزار ٹو ہینڈیٹ فیفٹی لوگوں کو مل رہے تھے دوہزار انیس کے بعد سکسٹی تھری تھاؤزن فائیو ہینڈیٹ فیفٹی سٹوڈنٹ کو شیڈل کاسٹ سٹوڈنٹ کو سکولرشپ دیا جا رہا ہے مائنورٹی کے لیے پہلے جب آپ کے سرکار تھے دوہزار انیس تک میں بتا رہا ہوں دوہزار انیس تک میرے پاس جو ڈیٹا ایو مائنورٹی سٹوڈنٹ کیلئے وان لیک فورٹی تھاؤزن وان انڈیٹ سکولرشپ ہی دیا جاتا تھا درہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد مائنورٹی سٹوڈنٹ کیلئے سٹوڈنٹ جو ہے سٹوڈنٹ کو دیا جا رہا ہے کوئی کمیونٹی کے سٹوڈنٹ جو ہے سکولرشپ سے ونچٹ نہیں کیا جا رہا ہے آدھر ویریفکیشن فور انگن وڑی بینیفیچریز ہوتا ہی نہیں کتنے توجب کی بات انگن وڑی کے رشن میں بھی گھوٹالا ہوتے تھے جمہو کشمیر میں پہلے میں نے خود ایک ویڈیو دیکھا انگن وڑی سنٹرز میں جو بچوں کا رشان دیتا تھا ٹومیٹو اور سویابین گین کے دے رہے تھے لیکن آج انگن سیون پرسن آدھر ویریفائٹ ہو کے کوئی گھوٹالا نہیں ہو رہا ہے کلیر کٹ صاف صفائے کے ساتھ کام چل رہا ہے اسی طرح بہت سارے جو جمہو درہ تین سو ستر ہٹنے سے پہلے بہت سارے بھارت کے اچھے اچھے قانون وہاں پہ لاغوی نہیں تھے میں گے کر کے بتانا چاہتا ہوں جیوی نائل جسٹیس جول انڈر جی جی ایک آج جمہو کشمیر میں لاغو ہے رول انڈر کمیشن فور پروٹیکشن آف چائل رائٹ پہلے لاغو ہی نہیں ہوتے تھے آج یہ دو آزر بائیس سے لاغو ہو رہا ہے میں سمب کرنے سے پہلے اور دو منٹ کنکولیزن کی لئے چاہوں گا دیکھ مہد رول انڈر مینٹیننس اینڈ ویل فیر او پیرنٹس سینئر سیٹیزن ایک دو آزر ساتھ لاغو ہی نہیں ہوتے تھے جمہو کشمیر میں آج دو آزر اکیس سے یہ لاغو ہے رول انڈر رائٹ پرسن وید ڈیسیبیلیٹی دو آزر سولہ دو آزر اکیس کے بعد اس کو لگانا شروع ہوا ہے آج بیس سینٹر ہو چکے ہیں اسی طرح پہلے بارہ تھا آج بیس ہو چکے ہیں اسی طرح بہت سارے سکیم میں لیس کو سکیپ کر رہا ہوں بہت سارے ایسے اچھے اچھے کام جمہو کشمیر میں ہوا ہے میں سارے کام کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جمہو کشمیر کو دیش کا جتنے اچھے اچھے کانون ہے اس کا بینیفٹ ملنے لگا جمہو کشمیر میں جو کرپشن ہوتا تھا کرکیٹ کے کرپشن کون بول سکتا ہے آج جمہو کشمیر میں وہ سارا کرپشن ختم کر کے ایک ٹرانسپرین جمہو کشمیر کے یوہ میں بتانا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کے یوہ پہلے ان لوگوں نے جمہو کشمیر کے یوت کے ہاتھ میں پتھر دیے تھے آج موڈی جی نے جمہو کشمیر کے یوہ وں حقوق نہیں ملتے تھے آج موڈی جی نے جمہو کشمیر کو ایک کانفیڈنس دیا ہم جمہو کشمیر کے پہلے یوہ دیش کے کسی بھی کونے میں جائے ہم کو شک کے نظر سے دیکھ جاتے تھے جمہو کشمیر کے آئیڈنٹی کارٹ دے کے آج پردان منطری جی کو اس بات دیا آج دیش کی کسی بھی کونے میں جائے ہم کو عزت سے دیکھتے ہیں آج جمہو کشمیر سے آئیے سب سے پہلا کمرہ آپ کو ملیں گے پہلے ہمیں اتنا پردان منطری جی نے دیش کو یہ بتا کی دیا میں آنٹھ میں بتانا چاہتا ہوں ابھی دیش میں پورے دیش والوں کو چکے پورے دنیا میں تین چیز نہیں چالتے ہیں پاکستان کے ایمان چین کے سمان اور ان لوگوں کے بیان کوئی وشواس نہیں آج دیش میں ایک چیز چلتا ہے پردان منطری موڈی جی کے گرانٹی جس گرانٹی کو لے کے مدی پردیش نے راجستان نے 36 گاڑنے اسی کے ساتھ ساتھ ملان گانا نے آج تین میجر سٹیٹ نے جمہ کشمیر کے دھرہ 377 ہڈ رانے کے وشواس کو دیکھ پردان منطری جی کو ایک بار پھر سے بڑی بہومت سے جیت دلائی اور یہ انشور کرتے ہیں کہ دو آزر چوبیس میں بھی پردان نہیں چلنا ہے دیش والوں نے یہ بھی دیکھا جو جھوٹ لے کے جو فریب لے کے محبت کے دھوکان کھلنے کے لئے چلا وہ دھوکان کو تالہ لگ چکا ہے میں پردان منطری جی کو آبر کرتا ہوں